موسیقی سب سے پہلے ہم آپ کو جس جیو کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ایک سمدری جیو ہے جو اکثر ہی پانی کی گہرائی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے حالانکہ اسے دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی پودھا ہے لگن وہیں اصلیت کی بات کریں تو یہ کوئی جھاڑی یا پودھا نہیں بلکہ ایک جیو ہے جسے کورل کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے سب سے پرانے سمدری جیووں میں سے ایک ہیں جو پانی کے بھیتر کلونی بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں بسے لوگوں کا انہیں دیکھ کر حیران ہو جانا بھی صحیح ہے کیونکہ یہ اکثر پودھوں کی طرح لہراتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ یہ کوئی جیو ہوگا یہ دوسرے پودھوں کے بیچ میں اپنی جگہ کچھ اس طرح بناتے ہیں کہ ان میں اور اصلی پودھوں میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو وہیں کئی بار یہ چٹانوں کے نیچے بھی اپنے لیے صحیح جگہ بنا لیتے ہیں وہیں اگر کھانے کی بات کریں تو ان پودھوں کا شکار لاروہ اور سمدر کے چھوٹے جیو بنتے ہیں آپ سب ہی نے ڈرائگن کے بارے میں بہت سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جس سی ڈرائگن کے بارے میں بتانے والے ہیں اس کے بارے میں آپ شاید ہی جانتے ہوں گے دراصل اس کا نام لیفی سی ڈرائگن ہے جس کا پیڑ کے پتے جیسا شریر اسے سب سے الگ اور خاص بناتا ہے یہاں تک کہ جو کوئی بھی اس جیو کو پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کے سامنے کسی پیڑ کے پتے موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ لیفی سی ڈرائگن ایک سمدری جیو ہے جو پانی کی گہرائی میں رہنا پسند کرتا ہے اس کے شریر کا رنگ پیلا یا پھر ہرا ہوتا ہے اور ان کی لمبائی قریب چوویس سے چونتیس سینٹی میٹر تک رہتی ہے وہیں اس جیو کے پاس پانی میں یہاں سے وہاں جانے کے لیے پنگ بھی ہوتے ہیں جو کافی حد تک پتے کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ پنگ اس کے پورے شریر پر پھیلے ہوتے ہیں اور ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ضرورت کے حساب سے اپنے شریر کا رنگ تک بھی بدل سکتے ہیں ان کے کھانے کی بات کریں تو یہ شریمز، فیش لروا، سی لائز آدھی کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں حالانکہ ان کا موں کافی چھوٹا ہوتا ہے جس کے چلتے ہی نے اپنے شکار کو چوسنے کے لیے تھوثن کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے نام سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ ضرور یہ جیو لکڑی کی چھڑی یا ٹکرے کی طرح دکھائی دیتا ہوگا اور یہ بات سج بھی ہے کیونکہ واکنگ سٹیک ایک ایسا جیو ہے جس کا پورا شریر کسی لکڑی کے ٹکرے جیسا دکھائی دیتا ہے اس کا یہ شریر لمبا اور پتلا ہوتا ہے جس کا رنگ لکڑی کی طرح ہی بھورے یا ہرے رنگ کا ہوتا ہے جس کے چلتے یہ جب بھی اپنے اوپر کسی طرح کا کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو ترنت ہی پیڑ یا پودھے کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتا ہے اس کے ایسا کرنے سے شکاریوں کی نظر بھی اس پر نہیں پڑتی اور اس کی جان بھی بچ جاتی ہے حالانکہ سب ہی شکاریوں کے ساتھ اس کی یہ چال کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ چمگادر جیسے شکاری اس کے اس پینترے کو بخو بھی سمجھتے ہیں اس لیے ان سے بچ پانا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کام ضرور ثابت ہو جاتا ہے بس آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں ان واکنگ سٹیک کی کول تین ہزار سے بھی ادھک پراجاتیاں پائی جاتی ہیں جو انٹارکٹکا کو چھوڑ کر دنیا کے سب ہی علاقوں میں آسانی سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں سی فین کے نام کو سن کر کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ضرور ہی یہ سمدر میں چلتے ہوئے کسی پنکھے کی طرح دکھائی دیتے ہوں گے کیونکہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے دراصل یہ جیو بھی کافی حد تک کورل کی طرح ہی ہوتے ہیں جو کسی پودھے کی طرح دکھائی دیتے ہیں حالانکہ جہاں کورل چھوٹے پودھوں کی طرح ہوتے ہیں تو وہیں ان کی اونچائی کئی فیٹ تک رہتی ہے وہیں اس کے شریر کے بناوٹ کسی پتی کے جیسی ہوتی ہے جو بڑی اور چمکیلی ہوتی ہے اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے ہم سمدر میں کسی بڑی پتی کو پانی کے ساتھ باتے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ سی فین سمدر کی سطح پر کولونی کے روپ میں پائے جاتے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے چھوٹے جیو یا کیڑوں کا شکار کرتے ہیں حالانکہ ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے یہ پودھوں کی طرح ہی پوشک تطپ کے لیے روشنی کا استعمال کرتے ہیں ان سی فین کا بسیرہ موکھے روپ سے انٹرکٹکا کے آس پاس کے تھنڈے سمدر ہوتے ہیں کسی پودھے یا لکڑی کے ٹکرے کی طرح دکھنے والے جیو کے بعد اب ہم آپ کے سامنے جس جیو کو لے کر آئے ہیں اس کا شریر پیڑ کی کسی پتی کے جیسا دکھائی دیتا ہے مگر پتی بھی کوئی ترو تازہ اور کھلی ہوئی نہیں بلکہ کسی مری ہوئی پتی کی طرح جی ہاں اس جیو کے کسی مرے ہوئے پتے کی طرح دکھنے والے روپ کو دیکھتے ہوئے ہی اسے ڈیڈ لیف موت کہا جاتا ہے عام طور پر یہ ڈیڈ لیف موت ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں پائے جاتا ہے دھبے رہتے ہیں اسے دیکھ کر پہلی نظر میں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک پتی نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا جیو ہے ویسے جہاں دوسرے جیو اس کے بارے میں آسانی سے نہیں پتا لگا پاتے تو وہیں یہ بھی اپنے اس روپ کا اپیوگ بکھو بھی کرتا ہے اور جب بھی کسی شکاری کو اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو ترنت ہی باقی کی پتیوں میں مل جاتا ہے یہ اتنی چطرائی سے خود کو چھپاتا ہے کہ ہم انسان بھی اسے شاید ہی دیکھ پائے آج کے ویڈیو کے اس اگلے انوکھے جیو کے لیے ہمیں پھر سے ایک بار سمدر میں گوتا مارنا ہوگا کیونکہ اب ہم جس جیو کو آپ سے روبرو کروا رہے ہیں اسے سی کیوکمبر کہا جاتا ہے جو دکھنے میں بلکل کسی کھیرے یا ککڑی کی طرح دکھتا ہے حالانکہ کئی لوگ اسے دیکھ کر اس کے پاس بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں لگن جب اس کی اصلیت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں سی کیوکمبر کا شریر بہت ہی نرم اور لچیلا ہوتا ہے ساتھی ان کے شریر کی لمبائی قریب ایک انچ سے لے کر چھے فیٹ سے بھی ادھک ہو سکتی ہے ان سی کیوکمبر کے پاس بہت سارے ٹیویلر فیٹ یا پیر ہوتے ہیں جن کا استعمال یہ سمدر تل پر چلنے اور بھوجن کو موں میں دھکلنے کے لیے کرتے ہیں گہرے سمدر میں اکثر ہی ان کا شکار دوسرے انوارٹی بریٹ یا اکشرو کی جیو بنتے ہیں جبکی ان کے علاوہ یہ شہیوال کھا کر بھی اپنا گزارہ کرتے ہیں جہاں سی کیوکمبر کی کچھ پرجاتیاں خود کو بچانے کے لیے دوسرے پودھوں کے بیچ خود کو چھپاتی ہے تو وہیں کچھ ایسی بھی ہیں جو خود کی رکشہ کے لیے اپنے شریر میں موجود زہریلے انگوں کو آگے کر دیتی ہیں چلیے اب آپ کو ایک ایسے جیو سے ملواتے ہیں جو دکھنے میں اتنا الگ ہے کہ جو بھی اس کی شکل کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اسے پوری لائف نہیں بھول سکتا اس جیو کا نام ہے سٹار نوزڈ مول جو اپنی کسی سپیشل ناک کے لیے مشہور ہیں آپ بھی اگر گوھر کریں گے تو پہلی نظر میں یہ آپ کو سٹار کے شیپ کا کوئی سپیشل فول ہی نظر آئے گا حالانکہ اس کی یہ ناک کےول پھولوں سے ہی میل نہیں کھاتی بلکہ اس میں اور بھی کئی کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں دراصل کسی سٹار نوزڈ مول کی ناک کی بناوٹ کچھ ایسی ہوتی ہے جو اسے کم آکسیجن والی جگہ پر زندہ رکھتی ہے اسی کے چلتے یہ زمین میں گہرا گڑھا بنا کر بھی رہ لیتا ہے یہی نہیں سٹار نوزڈ مول اتنا سپیشل ہے کہ کسی چیز کو ناک سے چھو کر ہی بتا دیتا ہے کہ اسے کھایا جا سکتا ہے یا نہیں وہیں اس کی شکار کرنے کی رفتار بھی کابیل تاریف ہے کیونکہ یہ محض کچھ سیکنڈز میں ہی اپنے شکار کو پکڑ کر اسے چٹ کرنا جانتا ہے ہے نا مزیدار بات جیسا کی اس کے نام سے ہی یہ ساف ہوتا ہے کہ اس کا شریر کسی لیف یا پتی کی طرح دکھائی دیتا ہے لیف کیٹیڈ اپنے اس انوخے شریر کے کارن ہی پیڑوں یا پودھوں کے پتیوں میں اس طرح سے چھپ جاتا ہے کہ کئی بار تو ہم اسے کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے ویسے اس کے اس شریر کا فائدہ اسے اپنے شکاریوں سے بچنے میں سب سے ادھک ملتا ہے کیونکہ جب بھی لیف کیٹیڈیٹ کو لگتا ہے کہ اس کے شکاری نزدیک ہیں تو یہ پتیوں کے سمہوں میں مل جاتا ہے جس کارن اس کے شکاری اس کے وہاں ہونے کا انمان بھی نہیں لگا پاتے اور وہاں سے نکل جاتے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ یہ لیف کیٹیڈیٹ شاکاہری ہوتے ہیں اور مکھے روپ سے پیڑوں کی پتیوں کو کھا کر جیتے ہیں انہیں عام طور پر اشنکٹی بندھی جلوائیو یعنی کی ٹروپیکل کلائیمیٹس میں دیکھا جاتا ہے جبکہ ان سے جڑی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لیف کیٹیڈیٹ اپنے جیون کا زیادہ تر سمہے پیڑوں کے شرش یعنی ٹاپ پر رہ کر بٹاتے ہیں تو وہیں جب انہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو یہ اپنے شریر کی لمبائی سے 20 گناہ تک لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں اس دنیا میں میڑھکوں کی ہزاروں پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے الگ رنگ روپ اور گنوں سے پہچانی جاتی ہیں ان کی انہی پرجاتیوں میں سے ایک کا نام ہے مالائین لیف فراغ جو عام طور پر سادن تھائیلینڈ ملیشیا سنگاپور سماترہ اور بورنیوں کے رین فورسٹ ایریاز میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اگر اب بات ان کی کولیٹی کی کریں تو وہ ہے ان کا کسی پتی کی طرح دکھنے والا شریر جو اتنا انوکھا ہے کہ پہلی بار میں دیکھ کر تو اس بات کا پتہ لگانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ایک میڑھک ہے یا ہم کسی پتی کو دیکھ رہے ہیں ان کے شریر کی اوپری بناوٹ کسی سوکھی پتی کے جیسا تو وہی ان کی آنکھوں کے اوپر کا بھاگ سنگھ کی طرح نظر آتا ہے جبکہ ان کی ناغ بھی دوسرے میڑھکوں کے مقابلے ادھک باہر نکلی ہوتی ہے جس کے چلتے انہیں long-nosed horn frog اور malayan horn frog جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وہی یہ malayan leaf frog اتنے شاتیر ہیں کہ کسی خطرے کو بھاپتے ہی پتیوں کے ڈھیڑ میں گھس جاتے ہیں نمبر وان سیٹینک لیف ٹیلڈ گیکو میڈگس کر کے رین فورسٹ میں پائے جانے والی یہ سیٹینک لیف ٹیلڈ گیکو نہ کول خطرناک بلکہ سب سے انوکھی بھی دکھائی دیتی ہے اس کی پونچ کافی لمبی ہوتی ہے اور کسی مرے ہوئے پتے کی طرح نظر آتی ہے جبکہ اس کے پورے شریر کا رنگ بھی بھورا اور پتیوں سے ملتا جلتا ہی رہتا ہے جس کے چلتے سوکھے پتوں کے بیچ بیٹھی سیٹینک لیف ٹیلڈ گیکو کو دیکھ پانا بھی مشکل کام ہے ویسے اس کے لیے اس کا یہی شریر کسی رکھشہ کبچ کے ساتھ ہی اپنے لے شکار کو پکڑنے کا کام بھی کرتا ہے دراصل یہ گیکو اپنی پونچ کو جنگل میں مری ہوئی پتیوں کے ساتھ ملا دیتی ہے جس کے کارن یہ اپنے شکاریوں کی نظر سے بچ جاتی ہے تو وہیں چھوٹے کیڑے اور جیو بھی اس کی اس چال کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کے جال میں فز جاتے ہیں ویسے اگر اس کے شکاری کو اس کا پتا بھی لگ جائے تو یہ اپنے موہ کو کھول کر لال جیو دکھاتی ہے اور بہت تیز چلاتی ہے جس سے اس کے شکاری بھی ڈر جاتے ہیں اور اسے دور ہٹ جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ دنیا میں کتنے عجیب و گریب جیو پائے جاتے ہیں بسے آپ کو ان سب میں کونسا جیو سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بل آئیکن بھی دباتے جائے تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ پائے تو جلدی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ